معزز ناظرین اسلام علیکم آج کی ویڈیو تمام دوستوں کے لئے اہم ہے کیونکہ آج ہم آپ کو چمگادر کے بارے میں تمام معلومات دینے والی ہیں یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں میں ہوں محمد شہباز اور آپ انفو اینیمنز یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو چمگادر کسی لحاظ سے بھی پرندوں سے تعلق نہیں رکھتا اس کا کسی بھی پرندے کی نسل سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر یہ واحد مماریہ جانور ہے جو پرندوں کی طرح اڑتا ہے چمگادر کے پروں پر پرندوں کی طرح بال نہیں ہوتے بلکہ اس کے پر کوش سے بنے ہوتے ہیں اس جانور کے دو کان 20 سے 38 دانت اور دو خصیے بھی ہوتے ہیں ناظرین آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ مادہ چمگادر کو ہیز بھی آتا ہے اور وہ اس سے پاک بھی ہوتی ہے چمگادر انسانوں کی طرح ہستے ہیں اور مویشیوں کی طرح پشاپ کرتے ہیں یہ جانور انڈوں کی بجائے بچے دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتے ہیں چمگادر کی آنکھیں دن میں سورج کی روشنی کی وجہ سے دھنلا جاتی ہیں کیونکہ اس کی آنکھ کی پتلی کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے جس سے اس کی آنکھیں دن میں صحیح کام نہیں کرتی پیارے دوستوں چمگادر عموماً رات میں باہر نکلتے ہیں ان کے نکلنے کا صحیح وقت سورے دھننے کے بعد شروع ہوتا ہے یہ رات میں اپنے خوراک کے لیے باہر نکلتے ہیں کیونکہ رات میں نکلنے والے حشرات ان کی خوراک ہوتے ہیں حشرات جو خود خوراک کی تلاش میں نکلتے ہیں چمگادر کی غزہ بن جاتی ہیں بس پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے چمگادر ایک رات میں تقریباً تین ہزار سے دس ہزار تکیرے مکوڑے اور دوسرے حشرات کھا جاتے ہیں معزز ناظرین ماہرین اس وقت حیران رہے گئے جب انہوں نے چمگادر کو موز سے جنسی عمل کرتے دیکھا وہ سکتے میں آ گئے کیونکہ یہ ناقابل عقین منظر تھا دوستوں یہ جانور ساری راج شکار کرتے ہیں اور ٹھیک صبح ہونے سے پہلے اپنے ٹھکانی پر واپس چلے جاتے ہیں سونے سے پہلے یہ بلند آواز میں شور بھی مچاتے ہیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چمگادر وہ جانور ہے جسے حضرت عیسیٰ نے اللہ کے حکم سے بنایا اور اس میں روح پھوک دی اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ باقی تمام مخلوق سے الگ نظر آتا ہے چمگادر کے اڑنے کی سنلائیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ اڑتے ہوئے جس طرف چاہے بڑ جاتی ہے دوستوں چمگادر کی کچھ نسلیں ہشرات کے علاوہ درختوں کے پھل بھی کھاتی ہیں پوری دنیا میں چمگادروں کی بارہ سو سے زائد اقسام موجود ہیں اور ان تمام اقسام کے مزاج بھی الگ الگ ہیں اس کے علاوہ چمگادر کی ایک ایسی نسل بھی ہے جو انسانوں اور جانوروں کا خون چوزتی ہے ان کی خوراک صرف خون ہی ہوتی ہے پیارے دوستوں دنیا میں موجود تمام پرندے چمگادر سے شدید نفرت کرتے ہیں جبکہ شکاری پرندے تو اسے کھا بھی جاتے ہیں اور جو پرندے شکار نہیں کرتے وہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں چمگادر کی حیران کن بات تو یہ ہے کہ نر اور مادہ اڑتے ہوئے بھی جنسی عمل کر لیتے ہیں اس جانور کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ کھاتا پیدا بھی مو سے ہے اور فاضل مادوں کا خراج بھی مو سے کرتا ہے یہ جانور ساٹھ میل فی گھنٹا کی رفتار سے اڑ سکتا ہے یہ خوراک کو بہت جلد حضم کر لیتے ہیں بعض اوقات تو یہ تیس سے ساٹھ منٹ میں خوراک کو مکمل حضم کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا وزن کم رہتا ہے موزز ناظرین اس جانور کے فضلے میں پوٹاشیم نائٹریٹ بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہے جسے بطور اکھاد استعمال کیا جا سکتا ہے حیران کن بات تو یہ ہے کہ فضلے سے پوٹاشیم نائٹریٹ نکال کر دھماکہ خز مواد کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے جو جنگی مقاصد کے لیے مختلف موالک کی فوجیں استعمال کرتی ہیں دوستو چمگادر کے جسم پر چنار کی تہنی یا پتہ لگ جائے تو یہ سن ہو جاتا ہے اور فوراں زمین پر گر جاتا ہے چمگادر رات کے اندھیرے میں راستہ تلاش کرنے کے لیے اپنی آواز کا استعمال کرتی ہے جب اس کی آواز کسی چیز سے ٹکرا کر واپس آتی ہے تو اس سے یہ سامنے موجود رکاوٹ کے نزدیک اور دور ہونے کا پتہ لگا سکتی ہے اس طرح یہ اپنا ٹھکانہ ڈھونٹ لیتی ہے آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس کی قوت سماعت کو دیکھ کر انسان نے ریڈار سسٹم اور ریڈائی دور بینے بنائی ہیں یہ جانور سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے آپ انہیں غاروں ویران امارتوں یا درختوں پر سر نیچا کر کے لٹکتے دیکھیں گے اور یہ اسی حالت میں سوئی ہوئی ہوتی ہیں اور اسی حالت میں فضلہ بھی خارج کرتی رہتی ہیں چمگادنے کئی مہینوں تک سو سکتی ہیں اور جب یہ سو رہی ہوتی ہیں تو ان کے جسم کا درجہ حرارت منفی ڈگری تک چلا جاتا ہے اس لئے یہ خود کو گرم رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں چمگادر دس ہزار فٹ کی بلندی تک اوڑ سکتی ہے اس چانور کے کچھ نسلیں گوشت بے کھاتی ہیں جو زیادہ در مچھلی کا گوشت پسند کرتی ہیں پیارے دوستوں ماہرین نے چمگادر کی طبعی خصوصیات بھی بتائی ہیں جو آپ کے لیے اس ویڈیو میں انفارمیشن کے لیے ہیں سن کر صرف انجوائے کریں ماہرین کے مطابق اگر کوئی انسان اپنی بغلوں کے بال اکھاڑ کر اسے چمگادر کے خون میں ڈبو کر پھر دوسرے دھولے اور پھر جس جگہ لگائے گا تو بال پیدا نہیں ہوں گے ایک کہاوت ہے کہ اگر چمگادر کا سر کسی کے تکیے میں رکھ دیا جائے تو جو بھی اس تکیے کو استعمال کرے گا اسے نید نہیں آئے گی مانا جاتا ہے کہ چمگادر کے دل کی دھونی جس گھر میں دی جائے وہاں ساپ اور پچھو نہیں آئیں گے اور اگر پہلے سے موجود ہوں گے تو بھاگ جائیں گے گوشت کا شوربہ بنا کر والد کے مریض کو اس میں بٹھا دیا جائے تو اس کا مرض ٹھیک ہو جائے گا ماہرین کے مطابق اسی شوربے میں بواسیر کے مریض کو بھی بٹھا دیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا دوستو اگر کسی انسان کو پشاپ کے کترے آتے ہوں وہ چمگادر کا گوشت بھون کر اپنے ذکر پر مل لے تو اس کا یہ مرض بھی جاتا رہے گا اگر کسی انسان کو جسم کے کسی حصے میں شدید درد ہو اور وہ اس جگہ چمگادر کے فوجلے کی مالش کر لے تو اس کا درد بھی ختم ہو جائے گا ناظرین چمگادر ہر سال ایک بچہ پیدا کرتی ہے اور بعض اوقات بچوں کی تعداد دو بھی ہوتی ہے چمگادروں کی بعض اقسام دو سے سات بچوں کو بھی جنم دیتی ہے چمگادر مادہ بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپائے رکھتی ہے اور بعض اوقات موں میں بھی لے کر اڑتی رہتی ہے مگر دوستو حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہ اٹھتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے چمگادروں کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے یہ دس سے بیس سال تک زندہ رہتے ہیں اور کچھ اقسام کی عمر تو چالیس سال تک بھی ہوتی ہے یہ جانور زیادہ تر گرم علاقوں میں رہتا ہے کیونکہ اسے سردی زیادہ پسند نہیں ہوتی جماعت دینی والی سردی میں چمگادر کا دل ایک منٹ میں گیارہ بات دھڑکتا ہے مگر اٹھتے ہوئے اس کا دل ایک منٹ میں ہزار بات دھڑکتا ہے واضح ناظرین اسلام میں چمگادر کا کھانا حرام ہے دنیا میں موجود سب سے بڑی چمگادر کا وزن دو پاؤنڈ تک ہوتا ہے اس کے پروں کی لمبائی چھ فٹ تک ہوتی ہے اس کو اڑل نوبری بھی کہتے ہیں جو صرف درختوں پر رہتی ہے اور درختوں پر اپنا گھونسلہ بناتی ہے اس کی قرار پھل ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس کے گھونسلے کی قیمت ارب روپے تک ہوتی ہے دنیا کی سب سے چھوٹی چمگادر کو ومپائر بیٹ بھی کہتے ہیں جس کی خوراک انسانی اور ہیوانی خون ہے جب یہ چمگادر کسی انسان کا خون چوستی ہے تو اس میں زہریلے مادے شامل کر دیتی ہے جس سے اسے ہلکہ بخار اور سردرد ہونے لگتا ہے سانس کی نالی بھی خراب ہو جاتی ہے جس سے انسان کھانا پنا بند کر دیتا ہے اور اہستہ اہستہ اس کا جسم بے حص و حرکت ہو جاتا ہے جس سے اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے پیارے دوستوں ومپائر بیٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ یتیم بچے یعنی یتیم چمگادریں پالنا بھی پسند کرتی ہے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ